نمسکار میں ہوں پرکاش اندوستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حادیق دربھاؤنا سہیت آج میں بڑی پوزیٹیو باتیں کرنے والوں سکاراتمک باتیں پوری دنیا نکاراتمکتہ سے بھری پڑی کوئی یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہے بتانے کو تیار نہیں ہے کہ سکاراتمک باتوں کا کتنا مہتوار سکاراتمکتہ جیون میں کتنی ضروری ہیں اس لیے سکاراتمک باتیں آج دیکھیں پوری دنیا دو بھاگوں میں بٹی ہوئی پورا اور پششے کہیں دن ہے کہیں رات ہے کہیں امیر ہے کہیں گریب ہے کہیں پورش ہے کہیں مہیلہ ہے اس طرح پوری دنیا دو بھاگوں میں بٹی اسی طرح سے دنیا میں دو ترقیے دو ایک اور طریقے سے بٹی ہوئی ہے کہ جو لوگ پیتے ہیں وہ ایک طرف ہیں اور جو لوگ نہیں پیتے وہ دوسری طرف ہیں پینے والے لوگ بہت سکاراتمک ہوتے ہیں وہ بیوڑے نہیں ہیں انہیں بیوڑا نہ کہا جائے انہیں اکرنامک واریئر کہا جائے کیونکہ انہیں کی ٹیکس کے پیسے سے ستاریں چل سکارت مقتہ کا عالم یہ کہ شراب پینے والوں کا دماغ تیز چلتا ہے سوچنے کی شمتہ بڑھ جاتی جیسے بیئر پینے والوں کو کدنی میں سٹون نہیں ہوتا کیونکہ بار بار بیئر پینے پر جانا پڑھتا ہے پیش آپ کے لئے تو لگو شنکہ کرے گا تو کدنی بننے کے لئے اسے موقع ہی نہیں ملتا کی کدنی میں کوئی سٹون پیدا ہو اس لئے بیئر پینے بھی اچھی چیز ہے ایک اور اچھی چیز ہے جو پینے کے اس میں آتی ہے وہ ہے کئی لوگوں کو ہارٹ اٹک ہوتا ہے اگر میں فائن پیئے تو ان کو ہارٹ اٹک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور اگر میں دن میں روز یا ہفتے میں دو بار بھی پیگ لے لیں تو دو پیگ لیں تو ہارٹ اٹک کے ساتھ ایلزائیمر کا خطرہ بھی اپنے آپ کم ہو جاتا ہے وائن پینے والوں کو ایک اور فائدہ ہے کیونکہ بلڈ شگر کا لیول پرابر رہتا ہے ڈائیبیٹیس ٹو کے جو لوگ شکار ہیں وہ نیمی طروب سے اگر وائن پی ہیں نیمی طروب سے لیمیٹنڈ تو ان کو بہت فائدہ رہتا ہے ان کا بلڈ شگر سنتولیت ہو جاتا ہے ان کا سیکس پاور بڑھ جاتا ہے اور جیون میں اللاس اور خوشی آ جاتا ہے ان کے سنسرگ میں آنے والی مہلائیں بھی خوش رہتی ہیں اس لیے اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو کوئی کتاب نہیں بتاتی سکرات مکتہ سے دور ہوتی جا رہی تھیں وائن پینے کا شادی شدہ دمپتیوں کے جیون پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے ان کا بے واہک جیون بہت سکھی رہتا ہے یہ بات بھی ریسرچ میں سامنے آئی ہے میں اپنی اوہ سے نہیں کہہ رہا ہوں ایک اور بات ہے کہ جو لوگ ریڈوائن پیتے ہوں کی یاد داشت اچھی رہتا ہے یاد رہتا ہے کہ پچھلے ہفتے جب آئے تھے تو کتنے کی بوتن ملی تھی آج کے پیتے ہیں بڑا اچھا دوسرا اگر آپ ودکہ پیتے ہیں تو تناؤ کم رہتا ہے ودکہ پینے والے تناؤ زیادہ نہیں پاتے ہیں اگر آپ تناؤ میں ہیں تو ودکہ پیتے ہیں پوری پورا رشیہ پیتا ہے اپنے پوتن ساپ کو دیکھئے دو ہزار چھتیس تک کی ویبستہ کر لی ہوئے ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ ودکہ پیتے ہیں یا وائن پیتے ہیں ان کی توجہ سندر ہو جاتی ہے اونکھی توجہ آگر ہے تو بیوٹی پارلا اڈھا کے کیوں پیسے ورواد کرتے ہیں ارے وائن پیوک خوش رہو ایک اور فائدہ ہے کہ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں خاص کر بیئر پینے سے تو ہڈیوں کی دینسٹی کافی اچھی بڑھ جاتی ہے کبھی آپ تو سنا کہ کوئی آدم بیئر پی کے گھٹا میں گرہ اس کے ہڈی پیتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں سنا تو یہ نہیں دوسری بات ہے کہ وودکہ پینے والے اگر وہ اگر گھاؤ لگ گیا تو گھاؤ پہ وودکہ ڈال دو انفیکشن نہیں ہوتا اگر آپ جوان دہنا چاہتے ہیں ہمیشہ اور بوڑے نہیں لگنا دکھنا چاہتے ہیں تو نیمت روح سے پیجئے آپ کے توجہ بھی کھلے کھلے رہے گی آپ سوندر ہی وان لگیں گے اور پیجئے دیکھیں نکاراتمک باتوں کے لئے تو پوری دنیا بھری پڑی ہے ہزاروں لاکھوں لیک چینلوں پر بتا جائے گی شراب پینے کے یہ نقصان ہے شراب پینے کے یہ نقصان ہے لیکن انسان کو سکاراتمک رہنا چاہیے پوزیٹیو رہنا چاہیے ہر جگہ بری چیزیں نہیں دیکھنے چاہیے یہ نقصان ہے نقصان کیوں دیکھنا جب جس چیز کا فائدہ ہے کبھی تو اس کے فائدے کی بھی بات کرو آخر آپ کی پوری ایکنومی تو اس کے بارے سے چل رہی ہے آج کے ہاردک تربہونا صحیح کارٹرم میں فیلحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکو